جمع کے دوسرے طریقے سبح جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے انہوں نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو ہلاک ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہوا انہوں نے کہا جی رات کو میں اپنے کجاوے کا یعنی اپنی سواری کا رخ میں نے بدل دیا یعنی ان کا مراد تھی کہ پیچھے سے میں اپنی عورت کو کر گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خموش رہے یہاں تک کہ زیل کی آیت نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر آپ نے جواب دیا اللہ کا قرآن اس طرح بیان کر رہا ہے نساؤکم حرسلہکم حرساکم اناشیتم تمہاری بیویاں تمہارے لیے مثل کھیت کے ذہن جس طرف سے ہو کر چاہو آؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم بستری کرنا اپنی بیگم سے ہم بستری کرنا لیکن فرج میں کرنا ہے اگلے والے حصے میں کرنا ہے چاہے کروٹ سے کریں یا آگے سے کریں یا پیچھے سے کریں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب بیان القرآن میں یوں فرماتے ہیں کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے بمنزلہ کھیت ہیں جس میں نطفہ بجائے تخم کے اور بچہ بجائے پیداوار کے ہیں سو اپنے کھیت میں جس طرح کھیت میں آنے کی اجازت ہے جس طرف سے ہو کر مرضی آؤ لیکن آنا ہر حال میں کھیت میں ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ کروٹ سے ہم بستری کریں یا آگے سے کریں یا پیچھے سے کریں یا لیٹ کر کریں یہ کتابی میں بات کر رہا ہوں لیکن آنا ہر حال میں کھیت میں ہی ہے پیچھے کے مشابہ کھیت کے مشابہ نہیں یعنی آگے والے حصے میں آنا ہے فرج میں آنا ہے دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب چینل اس پر بے شمار لیکچرز ہیں جنسی امراض کے حوالے سے